تیاریاں کہاں تک پہنچی شیخ الاسلام صاحب؟ تیاریاں مکمل ہیں بس غلاف کعبہ کو عرق گلاب سے تر کیا جائے گا وہ گلاب خریدتے ہیں گلاب بیشتے ہیں وہ گلاب کا ترازو بناتے ہیں گلاب کو گلاب کے ساتھ دولتے ہیں اسی لیے تو بازار گلاب سے بھرے رہتے ہیں میری سلطان مسجد نبوی کے لیے شمادان بھی تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اور یہ اتیاد تھی الحمدللہ غلاف کعبہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا جس وقت ہمارے پیغمبر نے کعبے کو فتح کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم روایت کو تا قیامت جاری رکھنے کا حکم فرمایا ہمارے پیغمبر نے ہم مسلمانوں کو تین توفیہ عطا کیے قرآن مجید سنت اور ان کے اہلِ بیت ان خوبصورت تاہیف کی حفاظت پر معمور ہیں ہم اور ان عظیم تاہیف کی وجہ سے ہمارے دل ایمان کی روشنی سے منور ہیں سلطان موسم ہم کوئی حدیعہ بھیجنا چاہے تو کیا کریں رسول اللہ کو جو بہترین حدیعہ آپ بھیج سکتے ہیں وہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے ست کا دل سے عبادت کرنا اور سننا تو پر عمل کرنا ہے فرزند عثمانیوں کی جانب سے بھیجے جا رہے تمام مادی تاہیف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آنہو کے حدیعہ کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں حضرت بلال کا حدیعہ کیا تھا؟ سیاہ برعظم کا خوبصورت آنکھوں والا بچہ وہ پیغمبر کے سچی عاشق تھے اسلام کے پہلے موزن توحید کی صدا بلند کرنے والے پیغمبر اکرم کے وسال کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال دوبارہ آزان نہ دے سکے مدینہ میں قیام نہ کر پائے شام کی جانب چلے گئے کئی سالوں بعد حضرت عمر شام کی طرف گئے قدس فتح کرنے جا رہے تھے دونوں ایک ساتھ وہاں داخل ہوئے پیغمبر اکرم کے وسال کے بعد حضرت بلال نے پہلی بار قدس میں آزان دی ایک رات پیغمبر اکرم نے خواب میں ان سے فرمایا کیا اتنی جدائی کافی نہیں ہے بلال حضرت بلال سے رہا نہ گیا وہ وہاں سے روانہ ہو گئے جیسے ہی وہ مسجد نبوی پہنچے تو غش کھا کے گر پڑے جب انہیں ہوش آیا تو ان کے سامنے حضرت حسن اور حضرت حسین تشریف فرما دے اگر ہم آپ سے کچھ مانگے تو کیا دیں گے انہوں نے پوچھا بلال نے غلام ہوں آپ کا جواب دیا اس وقت کی آزان آپ دیں انہوں نے کہا برسوں بعد مدینہ حضرت بلال کی آزان سے گونج اٹھا لوگوں کو ایسا لگا جیسے پیغمبر اکرم کا زمانہ واپس آگیا ہو سب مسجد کی طرف بھاگے مدینہ کی گلیوں میں بلال کی آواز گونج رہی تھی انہوں نے یہ حدیعہ پیش کیا اپنے آقا کے لیے اچھی طرح قرآن پڑھنا نہایت آہام ہے خوش نصیب ہے وہ جو اسے وسیلہ بنائے اللہ ہم سب سے راضی ہو